بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیو اکسورٹ موڈرن انگلیش تھرڈ اڈیشن فار گریڈ فور توڈی وی ڈسکس یونٹ نمبر نائن پارٹ ٹو جو ہم نے یونٹ نمبر نائن ہیئر کٹ ڈسکس کیا تھا آج اس کا ہم سیکنڈ پارٹ ڈسکس کریں گے یہ ایک پوئم ہے مائی ڈاوز میری فاختائیں ڈاوز کہتے ہیں فاختہ کو جب ای ایس ڈاوز آئے گا تو یہ فاختائیں بن گیا میری فاختائیں اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ننی منی فاختائیں ہیں جو اس ونڈو میں بیٹھی بہت پیاری لگ رہی ہیں پری ریڈنگ ریڈنگ سے پہلے پرانے وقتوں میں ڈاوز یوز ٹو کیری میسیجز فاختائیں جو تھی وہ استعمال ہوتی تھی پیغام رسانی کے لئے ملکوں کے درمیان بادشاہ جو تھے وہ پیغام بھیجا کرتے تھے کوئنس ملکائیں اور آم آدمی جو تھے آم لوگ تھے وہ بھی پیغام رسانی کے لئے فاختائوں کو استعمال کرتے تھے دے ہیو گوٹ میمبری ان کی جو میمبری ہے یاد داشت ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کے پر جو ہیں وہ بہت سٹرانگ مضبوط ہوتے ہیں آپ کون سے لفظ ان کے لئے استعمال کرنا چاہیں گے تو ڈسکرائب ڈفس ڈفس کو ڈسکرائب کرنے کے لئے بیان کرنے کے لئے شیئر ویڈ یور کلاس اپنی کلاس کے ساتھ شیئر کریں یعنی کہ آپ کوئی بھی ورڈ جو ان کو ڈسکرائب کرے وہ یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ لولی ہوتی ہیں انوسنٹ ہوتی ہیں فرینڈی ہوتی ہیں لائلٹی ان میں ہوتی ہے لائل وفادار ہوتی ہیں ورڈس ٹو نو جاننے کے الفاظ ورڈس ٹو نو جاننے کے الفاظ عام صدقہ خیرات منی اور ادر اسسسٹنس کیون ٹو دا پور اور چیارٹی جو ہم غریبوں کو کوئی چیز یا کسی کو دیتے ہیں اسے کہتے ہیں عام صدقہ خیرات کیس روک لینا سٹاپ کوئنگ گھونگ گھونگ کرنا وہ آواز جو فاختہ نکالتی ہے اس کو کہتے ہیں لور پسلانا سٹیو بکھیرنا اپرور شور و غل لیج کنارے یا دہلیز بھی کہا جاتا ہے اگر ونڈو لے جائے گا تو ونڈو کی دہلیز شیلف لائک فلیٹ پیس آف دا ونڈو ٹرم فاؤنڈ ایڈ دا ونڈو بیس جیسے دہلیز کو کہتے ہیں کلیمنگ شمکنے والا شائنی برائیٹی بیکوز آف بینگ ویری کلین بہت زیادہ جاتا ہے مائی ڈاوز میری فاختائیں اپوزٹ مائی چیمبر ونڈو میرے کمرے کے سامنے والی کھڑکی میں آن دا سنی روف ایڈ پلے چھت پر دھوپ میں آ کر کھیلتی ہیں ہائی اوپ دا سیٹیز اپرور شہر کے شور غل سے بہت اوپر فلوکس آف ڈاوز سٹ ڈے بائی ڈے فاختاؤں کے جھنڈ فلوک کہتے ہیں جھنڈ کو فاختاؤں کے جھنڈ آ آ کر بیٹھتے ہیں ہر دن یا روز آتی ہیں شائننگ نیکس چمکدار گردنے اینڈ سنوئی فیدرز اور برف جیسے پر کیونکہ فاختہ کے وہ جو ہے ان کے پر کا جو رنگ ہے وہ سفید دکھایا گیا ہے اس لیے اس کو برف کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے لٹل روسی ٹریپنگ فیٹ نننے نننے گلابی ٹھوکر کھاتے ہوئے پاؤں ٹوکلنگ آئیز چمکتی ہوئی آنکھیں اینڈ فلوڈرنگ وینگز پھڑ پھڑاتے ہوئے پر کوئنگ وائز لو اینڈ سویٹ جو کھو کھو کی آواز وہ نکالتی ہیں گھڑ گھون کرتی ہیں وہ کبھی لو ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور کبھی زیادہ اور بہت سویٹ ہوتی ہے میٹھی آوازیں نکالتی ہیں اس پورے پیراگراف کے اندر جو پوئیٹ ہے وہ فاختاؤں کی بارے میں بیان کرتی ہے کہ میری کھڑکی کے سامنے دھوپ میں چھت پر آ کر کھیلتی ہیں اور دنیا کے شورو گل سے ازاد ہو کر سب سے اوپر فاختاؤں کے جھنڈ آ کر بیٹھتے ہیں جن کی گردنیں جو ہیں بہت چمکدار ہوتی ہیں اور برف جیسے پر ہوتے ہیں سفید رنگ کے اور ان کے ننے سے گلابی ٹوکر کھاتے ہوئے پاؤں ٹوکلنگ آئیز یعنی کہ چمکتی ہوئی آنکھیں پڑ پڑاتے ہوئے پر اور وہ گھڑ گھون کی بہت ہلکی اور میٹھی آوازیں نکالتی ہیں گریسفل گیمز شاندار کھیل اور دوستانہ ملقاتیں جو کہ میں روز دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں مسرور ننے پروسی جو ہمیشہ محبت بکھیرتے نظر آتے ہیں on my window ledge to lower them ان کو اپنی window کی دہلیز پر لانے کے لیے cramps of bread i often sit you روٹی کے ٹکڑے میں بکھیر دیتی ہوں and behind the curtain hiding اور میں پردے کے پیچھے چھپ جاتی ہوں watch them ان کو دیکھتی ہوں floater to and fro کہ وہ آپس میں کس طرح سے پروں کو پھڑ پھڑ آتی ہیں پردے کے پیچھے چھپ کر میں دیکھتی ہوں soon day case to fear the giver جلد ہی وہ دینے والے کا خوف دل سے نکال دیتی ہیں quick are they to feel my love اور جلد ہی وہ میری محبت کو محسوس کرنے لگ جاتی ہیں and my arms are freely taken اور میری خیرات کو بلا جھج وصول کر لیتی ہیں by the shyest little dove سب سے شرمیلی ننی فاختہ shy ہوتا ہے شرمیلہ یہ اس کی دوسری فارم یوز ہوئی ہے shyest جو سب سے شرمیلی ننی فاختہ in soft flight یعنی کہ نرمی سے پرواز کرتی ہے اڑتی ہے the circle downward کہ وہ چکر کارتی ہوئی نیچھے آتی پیپ جھانکتی ہے in شیشے کے اندر سے ونڈو پین کہتے ہیں شیشے کو پیپ جھانکنا جو شیشے سے ونڈو کے اندر جھانکتی ہے stretch their gleaming neck to great me اور مجھے سلام کہنے کو چمکتی ہوئی ننی گرد نے آگے کرتی ہیں pick and coo and come again آوازیں گڑگون کی نکالتی ہیں یعنی کہ جو پوئٹ ہے رائٹر ہے وہ بہت پیار محبت اور امن کا پیغام فاختاؤں کے ذریعے ہمارے تک پہنچ جاتی ہیں اب ہم اس کی سمڈی ڈسکس کرتے ہیں سمڈی یا سنٹرل آئیڈیا یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں the سنٹرل آئیڈیا of this poem my doves my doves poem جو ہے اس کا جو main theme ہے سنٹرل آئیڈیا ہے یہ رائٹر ہے by Louisa May Elkote is about friendship یہ poem دوستی کے متعلق ہے she takes about the bond which the little dove made with her she loves the visit of the doves the doves in the poem are faithful little friends who bring joy and peace the way they came and sit on the window seal and accept the arms provided by the writers is worth noticing and this reading translation and summary is video in next video we discuss ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے تھانکس فار واتنگ اس